سلام علیکم میں ہوں رعوف کلاس را اور آپ کو سامنے نئے ویڈیو لاکھ کے ساتھ حاضر ہوں پہلے دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کرو چینل کو سبسکرائب کریں آج ایک دفعہ پھر آمر مطین صاحب میرے یہ ہاتھ لگ گئے ہیں اور آپ لوگوں کے بڑی مہربانی اتنے سارے آپ نے وہاں پہ یہ کومنٹس کی ہیں اور اتنی اچھی اپریسیشن کیے ہم دونوں کو دوبارہ واپس اس سکرین پر آ کے دیکھ کے آمر صاحب کی آپ نے زیادہ طریفیں کی ہیں خیر اور میری آپ نے یہ ذرا کم کی ہیں بارہل آپ نے بالکل ٹھیک کیا آمر صاحب میں بڑا اچھا اس دن آئے ہیں اور بہت سار لوگوں کی فرمائش تھی کہ اب آپ کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں تو ان کو جانے نہ دیں لیکن جو میں نے دھمکی دی تھی میرا خیال ہے کام کر گئے میں کہا آمر صاحب یہ بتا دوں دوستی یاری پیار محبت اپنی جگہ پہ آپ اب اگر نہ آئیں مستقل تو پھر میں نے آپ کے خلاف بھی لاکھ کر دینا ہے روز کوئی نہ کوئی میں نے آتے جاتے کوئی بات کہہ دینا ہے بہرحال مجھے مجھے لگ رہا ہے کہ میں کوئی فلم ایکٹریس سن جو گئے ہوتے چاہتے ہیں تو سار جی آپ کا یہ آپ کو لانا کرنا یہ بڑی مہربانی ہے آپ نے کومنٹس نہیں پڑھے میرا کیا لئے نہ ٹوٹر پڑھے ہیں نہ فیس بک پڑھے ہیں لوگ کی بڑی مہربانی ہے اور تینکیو فور دیکھ اتنے خوش ہو ہیں لوگ آپ کو دوبارہ دیکھ کے اور آئی ایم گریٹفل ٹو مینی پیپل ہمارے دوست کلیگز نے دیو اپریشیٹڈی آمیر صاحب آج کی جو مین سٹوریز میں سے تو تین چار ہیں ہم ان کو آکے سیکھمنٹ میں کرتے جائیں گے لوگ تاکہ دیکھیں ایشوز جو ہیں وہ پیچھے جائیں جو بڑا ایشو میں آج آج میں دیکھ رہا ہوں کہ فیڈل حکومت نے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں جن کو فول منسٹر کا میرا خیالہ بھی چارج ملا ہے آج انہوں نے بڑا ایک سٹیپ لیا ہے اور انہوں نے آکے حسوبوں کو لیٹرز لکھیں انہوں نے ایف آئی اے کو لکھیں انہوں نے یہاں پہ سٹیٹ بینکہ پاکستان کو لکھیں اور دیگر ایجنسیز کو نیو بغیرہ کو کہ آپ جو ہیں یہاں پہ شوکر کمیشن کی جو ریپورٹ ہے یہ تھی اس پہ ایکشن نے کاروائی کریں نوے روز میں اور انہوں نے پھر اپنی وہاں پہ ریزولو انہوں نے شوک کی حکومت عمران خان صاحب کی کیبرن نے انہوں نے کہنا کہ ہم شوکر مافیا کو نہیں چھوڑیں گے آپ دیکھ رہے ہیں واقعی سیریس نیس ہے یا بہت سال لوگ ہمارے جیسے یہ بھی شاید کہہ رہے تھے کہ ریپورٹ سامنے لانی تھی آپ نے لا دی بند ایڈنٹیفائی کر دی شوکر آپ نے مافیا پہ بات کر لی بلے بلے ہوگی لیکن جو شوکر کی پریسز یہ سکینڈل تو آیا تھا بہتر روپے پہ کہ پچپن روپے سے بہتر روپے پریسز ہیں جس کے بعد یہ آپ نے آپ نے کمیشن بنایا اور انکوئری وغیرہ ہوئی آپ تو قیمت نوے روپے تک پہنچ چکے بہت سال لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ کمیشن بنا آ کے جو بہتر روپے کی چینی مل رہے تھے وہ نوے روپے تک لے آ کے آپ ان کی سکس سمجھ رہے ہیں کمیشن کی ریپورٹ کو یا لوگ جو ہیں انہیں نے آ کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ آپ آپ جو آپ جو چینی جو ہے وہ نوے تک چلے گئے فکس لاسٹلی کیا سی جہانگیر ترین خان کو آ کے فکس کرنا تھا لہٰذا یہ سارا جو کچھ بھی کیا گیا ترین صاحب کو فکس کرنے کے لئے کیا گیا ہے یا واقعی حکومت سیریس تھی شگر معافی پہ ہاتھ ڈالنے میں سیریس تھی تو پریسز پھر یہ بہتر سے نوے تک کیسے پہنچ گئی یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا سب سے بڑا امتحان ہے اور یہ شہزاد اکبر صاحب کا بھی بہت بڑا امتحان ہے شہزاد اکبر صاحب پہ بہت زیادہ سوالات تھے خاص طور پہ وہ جو چونتیس آہ ملین پاؤنڈز جو چونتیس ارب روپیہ جو لندن سے آیا سٹیٹ بینک میں چلا گیا تو لوگ کے بڑے سوالات تھے ایک سو نوے ملین نے یہ پاؤنڈ میرا خیال ہے تو اس کے بعد اب ان کی ترقی بھی کر دی گئی ہے کہ ان کو مزید فیڈل سیکرٹری کا عدہ بھی دے دیا گیا ہے تو یہ ان کا امتحان ہے ان کو یہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا اور اس گورنمنٹ کو بھی کرنا پڑے گا کیونکہ چینی کا مسئلے کے اوپر یہ اتنا زیادہ اس کی ہائی پہنچ چکی بھی ہے کہ ہر ایک کی نظر ہے اور ان کو بالکل یہ جو سوالات ہیں آگے دیکھنا پڑے گا کہ چینی میں پہلے تو چند شگر ملیں تھی اب بتا جا رہا ہے کہ سب کا آڈٹ ہوگا کہ کیسے اس کو کیا جائے گا اور پھر فراد میں کہ نتیجہ بھی نکلنا چاہیے اس طریقے سے یہ نہیں ہو کہ یہ بلیک میلنگ بن جائے اور چینی مافیا بھی وہ لے جائے اور اس کو چینی کی پرائیس کو بھی نیچے لانا ہوگا ورنہ یہ چینی مافیا یہ بتائے گا دناب ہمیں پکڑیں گے تو دیکھیں پھر اس سے قیمت آر پڑ گئی تو لوگوں کو سستی چینی بھی چاہیے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چینی کی بات جو ہے یہ طریقہ کار ایک مل گیا ہے کہ وہ پاکستان میں کارٹیلز ہیں ہر قسم کا کارٹیل ہے اور یہ کارٹیلز اس ملک کو چلا رہے ہیں تو یہ ایک طریقہ مل گیا ہے ورنہ بڑے سوال رہتے ہیں کہ جناب ہمارے اٹھارہ لاکھ جو ہے عدالتوں کے اندر کیسز ہیں نیب کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ ان کی تفتیش نہیں ٹھیک پروسیکیوشن نہیں ٹھیک ان کا جناب ریٹ آف جو کنوکشن ہے وہ بڑا تھوڑا ہے وہ سکٹی وان پرسنٹ کہتے ہیں کوئی بیس پرسنٹ کہتے ہیں کوئی تیس پرسنٹ کہتے ہیں تو یہ ایک طریقہ کہا رہا ہے جس کے اندر نہ نیب ہے نہ عدالتے ہیں اور یاد رہے کہ عدالتوں نے یہاں سے عائی کورٹ نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جناب یہ ایک زیکٹی کا افتیار ہے گو ایڈ بلکل اس کو عوام کے مفاد کی چیز ہے بلکل یہ حکوموں کے افتیار ہے کہ یہ کر سکے تو اس کے بعد یہ اگر یہ ایک طریقہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر یہی ہے تو ہم جس طرح بار بار کہتے رہے ہیں کہ اس کے بعد باقی کارٹیلز بھی جو ہیں جو بینکوں کے سیمنٹ کے کاروں کے جتنے بھی کارٹیلز ہیں یہی ایک طریقہ ہے کہ سب کی جی آئی ٹی بنا دی جائے کیونکہ سب ہی کے اندر یہ ایک طریقہ کار آگیا ہے جس سے کم از کم پتہ چل جائے گا کہ کون کون کیا کیا ہے اور یہ کروسٹا بورڈ ہے یہ کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے ورنہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جب افراد بھی کرتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں بھی چنٹنگ ہو رہی ہے پیکنچوز ہو رہا ہے یہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے یہ فلانے کے لوگ تھے اتفاقا چینین کے اندر تمام پارٹیز کیونکہ لوگ موجود ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پارٹیز کے وہ ہیں جنگی ترین صاحب تو اب باہر چلے گئے ہیں تو ان کا کیا وہ واپس آتے ہیں نہیں آتے ہیں پی ٹی اے کے جو دوسرے لوگ ہیں خسرو مختیار صاحب ان کے بھائی ان کے خلاف کیا ایکشن ہوتا ہے پھر سب سے بڑا سوال پیپلز پارٹی کیا آ جائے گا کہ ان کی گورنمنٹ بھی ہے سندھ کے اندر اب یہ ایک قویسٹن ہے کہ ان کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ان سے جو لوگ ہیں پیپلز پارٹی سے چینین کے اندر وہ ان کو کیسے پکڑا جائے گا اسی طرح ہی جو ہے نون لک نون لک کے لوگ ہیں کہ جناب شباز شریف صاحب ہے ان کی اولاد بھی ہے باقی جو چلے گئے ہیں تو کیسے کیا جائے گا تو یہ امتحان ہے جس نے پی ٹی ای کا عمران خان کا شہداد اکبر کا اور اس حکومت کا فیصلہ کر رہا ہے لوگوں کو باقی چیزیں بھول جائیں گی چینین میں ہی اگر یہ کامیاب ہو جائے نا تو میرا خیال یہ سرخرو ہو جائے گی عمر بھئی آپ نے نا ایک ایک جو بات کی ہے نا کہ صوبوں کو کہیں کہ وہ کریں اور صوبوں میں صاحب ذرے پیپلز پارٹی بیٹھے وہ کیا کرے گی چلے ان کو تو چھوڑ دیں مجھے یاد ہے کہ کیبنٹ کی پچھلی میٹنگ میں نا یہاں پہ ایک اس پہ بحث ہوئی جو میرے سور سے مجھے مجھے فواد چودری صاحب اور اسد عمر صاحب کی وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی وہ ڈیبیٹ تھی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی اس پہ پروینشل فنانس کمیشن جو ہیں ان پہ این ایف سی پہ ہوئی تو انہوں نے کہا جناب کے صوبے این ایف سی لے جاتے ہیں آگے پی ایف سی نہیں کرتے پروینشل فنانس کمیشن نہیں ہے تو اسد عمر نے بڑی ایک اچھی تجویز پیش کی وہاں پہ وہ جو میں چاہتا ہوں شکر کے حوالے سے اسی پیار ہوں انہوں نے جناب مان لیتے ہیں کہ جناب کے آپ کا آپ کا سندھ نہیں مانے گا کہ وہ پروینشل فنانس کمیشن بنائے این ایف سی کے پیسے آگے ڈسٹیک ہو دے مان لیتے ہیں کہ جناب آپ کا یہ بلوچستان نہیں بنائے گا کہ ہماری حکومتیں نہیں ہیں لیکن جہاں پنجاب میں ہماری حکومتیں ہیں یہ پنجاب میں حکومت ہے کے پی میں ہے تو وہاں پہ تو ہم اپنے پروینشل فنانس کمیشن ریڈیوز کریں ایک گوڈ مطلب ہے ان کے سیجیشن تھی اور بڑی اچھی تھی تو یہ پوچھنا یہ ہے کہ جو انہوں نے آج انہوں نے ڈریکشن دی ہے شہزاد اکبر صاحب نے صوبوں کو کہ آپ لوگ کاروائیاں کریں اور فلاں فلاں ایکشن لیں تو پہلے کاروائی اپنے صوبے کے خلاف کیوں نہیں کروا لے تھے کیونکہ مذہب کی بات یہ ہے آمیر بھائی اس میں جو مجودہ جو ہے میں اس کی بات کریں جو تین بلین روپیز کی جو عمران خان صاحب کی کیابرنٹ نے اور اس سے پہلے حصد عمر صاحب کی ای سی سی نے یا رزاق دود بغیرہ نے جو کچھ کیا اس کی اگر امپلیمنٹیشن ہوئی حالانکہ انہوں نے دونوں صوبوں کو انہوں نے آکے اختیار دیا تھا سندھ کو بھی دیا تھا پنجاب کو بھی کیونکہ گناہ وہیں پہ زیادہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے گروہر کو دینا چاہتے ہیں سبسیڈی تو دیں تو سندھ نے نہیں دی انہوں نے پہلے دی تھی لیکن اب کی دفعہ جو جہاں تین بلین میں سے نہیں دی ساری کے ساری سبسیڈی جو دی گئے مجودہ جو ہے پریس پنجاب میں سب سے زیادہ ملے ہیں سو سب سے زیادہ جو پیسہ دیا گیا ہے وہ پنجاب میں دیا گیا ہے اچھا پنجاب میں کس کو دیا گیا ہے بزدار صاحب کی اس میں جی کیابرنٹ کی اپرووال ہے بزدار صاحب کی اپنے اپرووال ہے چلیں وہ بھی ہوگی اس کے بعد جو حاشم بخت ہیں جو فنانس منسٹر نے پنجاب کے خسروب اختیار صاحب کی بھائی ہیں ان کا رحیم یار خان وہ گروپ ہے جس میں مونس علی صاحب بھی آتے ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں اس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہاں کے فنانس منسٹر نے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے میں رکل چھالیس کروڑ پیا جا یہ اس پچاس کروڑ پیا جو ہے اپنے بھائی کو مل کو دیا ہے تو اس سے پہلے کہ جب آپ ہدایات دے رہے ہیں سندھ کو دے رہے ہیں کے پی کو دیں یا آپ کسی کو دیں تو اسد عمر والی بات کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو بھائی صاحب یہ کاروائی تو فیٹل حکومت نے کرنی ہے کہ آپ اپنا وہاں پہ آپ کا فنانس منسٹر اس کے خلاف کاروائی کریں اگر کرنی ہے تو آپ اپنے اس کے خلاف کریں چیپ منسٹر کے خلاف کریں کیبنٹ کے ممبران کے خلاف کریں یہ پاسیبل ہے کہ آپ اپنے گھر سے صفحی کا کام شروع کریں یہ جسٹ آئی واش ہے آپ کو مجھے کل کو بتا دیں کہ دیکھا جی ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی یہ یہ صوبے نہیں مانے اور ہو سکتے اٹھارویں ترمیم کا کہہ دیں اٹھارویں ترمیم کے بعد آپ کون ہوتے ہیں جو ہمیں ڈکٹیٹ کرانے والے میں سمجھتا ہوں کہ نیت ہو اور ویل ہو یہاں پہ فیڈل گورنمنٹ کی صوبوں کے لیے آسان نہیں ہے اس سے بچنا سندھ بھی نہیں بچ سکتا ہے دوسرا فیڈل گورنمنٹ کے بعد صدارے ہیں ایف آئی اے موجود ہے اگر پولیس نہیں اس کے اندر کوپریٹ کرتی تو پولیس کو انوالف کیا جا سکتا ہے ہاشم بخت پہ ہاتھ ڈالے گی نہیں ہاشم بخت پہ کیا پولیس کو ڈالنا چاہیے ایف آئی اے کو ڈالنا چاہیے یہ کوششن آ جاتا ہے کہ پنجاب میں یہ پیڈل گورنمنٹ کو سندھ تو چھوڑیں پنجاب سے ہی کم از کا ہم اس کی لیڈ لینی چاہیے اب پنجاب میں جو آگے ہم نے نام لے لیے تھے ایک بڑا نامہ جو اب آپ نے لیا ہے پھر بزدار صاحب پہ بھی آ جائے گا کہ جناب ان کا کیونکہ جو رپورٹ آئی بھی ہے اس کے اندر کلیر لی ان کا یہ بانہ کہ ہیں اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ 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 یاد نہیں سے کام نہیں چلتا تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بزدار صاحب کو بائی ڈیفالٹ اس کا ان کے خلاف چارڈ شیٹ کیا آتی ہے چارڈ شیٹ پیش کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی ایک کرمنل چارڈ شیٹ کی طرف نظریں ہماری ہوں گی ڈوسرا پلٹیکل چارڈ شیٹ اور اخلاقی چارڈ شیٹ پلٹیکل اینڈ مورل کہ جناب اب اتنے بڑے اگر وہ سوال آ گئے ہیں تو میں بھی اگر یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ اب فائنلی ٹائم آ گیا ان سے جان چڑھانے کا تو یہ بہانہ مل جائے گا آپ کو یاد ہے کہ دھرنے کے جب لگا تھا کہ دھرنہ بالکل بیٹ گیا تھا تو پشابر کا سانیہ ہوا تھا اس کی وجہ سے پھر ان کو موقع مل گیا تھا اسے 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 کال آف کرنے کا تو یہ بھی ان کی بھی عزت رہ جائے گی فیس سیپنگ ہو جائے گی کہ دیکھیں میں نے اپنا آدمی نہیں چھوڑا مگر کیوں کہ یہ آہ پیپلز پارٹر میرا حال ہے پی ٹی آئی بڑی لگے گی اس کے اندر ان کا قد بڑے گا عمران خان کا قد بڑے گا کہ اگر نظر آئیں کہ دیکھیں جی ہمارے اپنے آدمی کا چیپ منسٹر کا نام آیا ہم نے اس کو بھی ایکس کر دیا ہمارے بہت سے لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے ڈٹ کے تیس بلیون روپیز کے قریب انہیں سبسیڈی حکومت ٹھیک بات کہتی ہے دس اروپے کا ٹیکس واپس کیا اور تیس اروپے ان سے لے لیا بیس اروپے وہاں سے بھی کمال ہیں مفت لے لیا تمام پارٹیز گئے اس شہد کا ریپورٹ آپ نے بھی پڑھی ہے شوگر کی اس میں جو انہوں نے ڈینٹی فائی کیا ہیں لوگوں کو وہ بڑے وہ انٹرسٹنگ ہے اگر آپ نے کاروائی کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ٹاپ سے کرنی پڑے مسئلہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اساد عمر صاحب جنہوں نے اسی سی میں اس کو اپروول دی تھی کہ آپ ہاں ٹھیک ہے یہ تین بلین بھی دے دیں پچھلے بھی دو عرب دے دیں اور سبسیڈی دیں سبسیڈی دیں اب اب ان کا انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ہمیں جسٹیفائی کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ آپ نے کیوں دی اس کی اکسپورٹ کی اجازت کیوں دی اس میں رزاق دو صاحب کا کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کیل کرنے میں ناکام رہے ہیں انہوں نے اس کے بعد یہ بزدار صاحب کا تین لوگوں کا تک کلیر لکھا ہے بلکہ شہزاد اکبر کا نام آ رہا ہے شاید یہ اس منسٹری میں انڈسٹریز میں تھے شہزاد اکبر صاحب جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو خان صاحب اس سے پہلے کہ یہ جائیں وہاں پہ کاروائیاں کریں تو اپنی کیبنٹ میں جن کے بارے میں آپ کی اپنی ریپورٹ کہہ رہی ہے کمیشن کہہ رہا ہے کہ فیل ٹو سیٹس وی اس اور جو اکسپورٹ کا فیصلہ جو تھا یہ ٹھیک نہیں تھا یا اس پر ایک 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 میں آپ سے بہت ڈرتے ڈرتے یہ کہہ رہا ہوں کہ فرق ہے فرق ہی ہے کہ اسد عمرویرہ کا اٹ وز آ بیٹ ڈسیجن آن دیر پارٹ کے ججمنٹ کی خرابی ہے باقیوں کو تھا کا تو کلیر دی جو ہے نا کانفیٹ آف انٹرسٹ ہے کہ انہوں نے فیصلہ سازی بھی کی اور خود چینی کے مالکان کے ہوتے ہوئے اپنا پیسہ بھی کمایا سو ان کا یہ کوئی منی ٹریل نہیں ہے یہ کہ اسد عمر نے اگر وہاں پہ ایک بیٹ ججمنٹ کی ہے تو اسد نے اپنی کوئی مل کو فائدہ بھی لیا ہے تو یہ ایک تھوڑی سی تفریق ہے بڑا ایم شور کہ تھوڑا سا وہ سرزنش آہ زبانی چاہے کر دی جائے مگر میں یہ بتا دوں اگر یہ ہو گیا تو یہ انقلاب ہے پاکستان میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور اس کے بعد آپ یقین کریں سارے کارٹلز بالکل ڈر جائیں گے کہ جناب اس طریقے سے پروفٹ ٹیرنگ نہیں ہے اور یہ جو ہمارے ہاں طریقہ بن گیا ہے کہ اگر سپلائے زیادہ بھی ہو جاتا ہے دودھ بڑھ بھی جاتا ہے تو دودھ کی قیمت نیچے نہیں آتی یہ ہر چیز میں ہو رہا ہے تو اس کا تمام باقی انڈسٹریز میں بھی فرق پڑے گا اور یہاں کا سیٹ یہاں کا پروفٹ ٹیر اور یہاں کا جو کالا بازار چلاتی ہیں لوگ سب کے ایک دفعہ نا ایک دفعہ ٹانگیں کام جائیں گی ایک مجھو خوش ہوئی ہے میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں مجھو خوش ہوئی ہے آپ کے اندر کا ایک ایڈیالیسٹک جو ہے نا ہوف فل بندہ وہ قائم ہے لیکن سر اس میں سارے بلیک مارکیٹیرز سارے یہ یہ مافیاز یہ سارے گرگے یہ بزنس مہین تاجر وہ تو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ ہی کنٹرول کر رہے ہیں وہ ہی مینیج کر رہے ہیں وہ ہی پلیسز بنا رہے ہیں خود کو فیدے دے رہے ہیں عمران خان صاحب کے حکومت میں ہم نے یہ دیکھا ہم نے باقی حکومتوں بھی دیکھا برحال آپ کی امید اپنی جگہ پر کہے شاید اس سے بم کوئی لات جائے میرا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور کمپنی سیریس ہوتے نا تو پہلے گھر سے کام شروع کرتے اسلامباد سے کام شروع ہوتے بارحال ہم اس پر ڈیبیٹ کنٹینیو آ کے آنے والے دنوں میں اس پر جاری رکھیں گے تو ناظرین یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک چھوٹا سا میچ پڑا ہے ہمارا تو مزید آنے والے دنوں میں اور اس میں وی لاگ جو مزید میچ اسی طرح پڑھتے رہیں گے